راہل جی جس پرکار سے اپنا یہ ڈراما کر رہے ہیں میرے خیال سے اس ڈرامے کو آپ ان کے ان قریبتیوں سے جوڑ کر کے دیکھیں جو انہوں نے پورب میں کیا جو ان کے پارٹی نے پورب میں کیا یا ان کے پوروجوں نے کیا ہے ڈاکٹر امبیٹکر کے سندر میں کیا ان کو یہ پتا ہے کہ نہرو جی نے کس حد تک جا کر کے ڈاکٹر امبیٹکر کا بیروت کیا تھا ڈاکٹر امبیٹکر جب اس دیس میں پہلی بار چناؤ ہو رہا تھا ممبئی سے وہ چناؤ لڑ رہے تھے تو نہرو جی نے ان کے گھر کے سامنے ایک جوتا گاٹنے والے بیٹی ایک نات کاجولکر کو کانگریز کا ٹکٹ دے کر کے اسے ڈاکٹر امبیٹکر جیسے مہان بدوان اور منیسی کا جمانت جبت کرائے تھے یہ ہے ان کا ڈین یہ ہے ان کا دلیتوں کے پرتی کیا آخری ان کے من میں ان کے انترات میں بستا ہے یہ اس کا ایک صورت کیا راہل جی کو یہ بھول گیا ہے کہ جگیمن رام جی ان کے پارٹی میں لگاتار اور خون پسینہ بہاتے رہے لیکن انہیں کبھی بھی پرائیم منیسٹر بننے نہیں دیا گیا تھا کیا راہل گاندی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج ستر سال بیٹ رہے ہیں آزادی کے اور سروادی سمجھ تک ان کی پارٹی اس دیس میں شاسن کی ہے لیکن آج دلیتوں کے گھروں میں سوچالے بھاتی جنتہ پارٹی اور نرندر بھائی مہدی جیسے پردان منتری کو بنانا پڑ رہا ہے یہ سوچالے کیوں آوشک ہے دلیت بہو بیٹیوں کے عجت جب میدانوں میں کھیتوں میں جب وہ سوچ کے لیے جاتی ہیں تو لوٹتا ہے ترہ ترہ کی آنکھیں ان کے اوپر اٹھتی ہیں تو اس کا انداز ساہد کانگریز کے کسی نیتا کو نہیں رہا ہوگا جو ساٹھ سال تک اس دیس میں شاسن کرتے رہے بندو ہنسہ کرانے کے بعد ہنسہ کا ناٹک مجھے دکھ ہوتا ہے اس پرکار کے ناٹک کو دیس دیکھ رہا ہے سانتی پری ایک آندولن بداؤٹ اینی لیڈر اس دیس میں چل رہا تھا وہ لوگ سپریم کورٹ کے بیرود نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے پھینسلے کے بیرود دلی سماج سامنے آیا تھا لیکن اس کو کتنا ہنساتمک شروع بنا دیا گیا یہ دیس نے دیکھا ہے اور اس کے بابدود آج اہنسہ کا ناٹک گاندی جی کی بھی آتما کو تکلیف ہوتا ہوگا کہ کس طرح سے سجن کمار اور جگدیس ٹائٹلر وہاں جاتے ہیں یہی ہے کانگریس کا اہنساتمک شروع یہ دلیت پریم نہیں ہے یہ راہول گاندی کا کہیں سے بھی دلیت پریم نہیں ہے بلکہ پریم سے دلیتوں کا گلہ کٹنے کا یہ ایک طریقہ ہے جو آج اس کو وہاں دکھلایا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جب سے سرکار بنی ہے ہمارے پردان منتری نرین رمودی جی جب سے دیش کی ستہ اور بیوستہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے انہوں نے محسوس کیا کہ دیش کا سرمانگیڑ بکاس تو ہونا ہی چاہیے لیکن بکاس کے دھارہ سے بہت دور رہنے والے دلیتوں کو کیسے سامل کیا جائے یہ بھی ان کی ایک سوچ تھی اور اس کا پرینام یہ تھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو دنیا کو لگتا تھا کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے جندھن یوجنہ ہر بیکتی کا اکاؤنٹ کھلوانے کا یوجنہ ہر بیکتی کو سوچالے اپلپ کرانے کا یوجنہ یہ کیا تھا یہ ایک سوچ تھی ایک بیچار تھا پینٹیس کروڑ دلیت ہیں ایک سی ایسٹی کے لوگ مور دین امریکن پاپولیش اگر یہ پینٹیس کروڑ لوگ بیکاس کی مکھدارہ سے دور ہو جائیں گے تو یہ دیس پچھڑ جائے گا اور ہم سب جیسے لوگ جو دیس بھکت اپنے آپ کو بولتے ہیں ہماری سب دیس بھکتی دیکھتے ہی دھری کی دھری رہ جائے گی اس لیے سب کا ساتھ سب کا بیکاس اس نعرہ کے ساتھ جس پرکار سے ہماری سرکار نے کام کرنا شروع کیا اس کا یہ پرنام آج جب نکلنے لگا ہے تو کانگریس پارٹی کی چھٹ پٹا ہٹ ہو رہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج جس طرح سے گریب سماج دلی سماج سوچی پچھڑے ور جنگل میں رہنے والے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی کے انتر آتما کو بچھلیت کر رہی ان بیپریت بیچار دھارا کے لوگوں کو بچھلیت کر رہی ہے جو کبھی مارٹس اور لینین کا فوٹو لگا کر کے پوٹریٹ لگا کر کے دھرنا پردرسن کرتے تھے آج ان کی دسہ یہ ہو گئی ہے کہ وہ ڈاکٹر امبیٹ کر کا چتر لے کر کے سامنے چل رہے ہیں ڈاکٹر امبیٹ کر کے سندرم میں ہماری پارٹی نے جو کیا ہے پنچ تیرت کا نرمات جنمستان دکھشا بھومی چہتی بھومی سکھشا بھومی اور جہاں ان کے امرتی ہوئے تھا مہا پری نرمات سنبیت جی نے وہ پورا ڈیٹیل بتایا میں اس کو دورانہ نہیں چاہتا ہوں ڈاکٹر امبیٹ کر ایک انتراشی پرسنالیٹی تھے بیکتیت تھے نہرو جی اپنے بیکتیت کو نکھارنے کے لیے ڈاکٹر امبیٹ کر جیسے پرسنالیٹی کو بیکتیت کو ہمیشہ دبانے کا کام کیا اور ان کے نہ رہنے کے بعد کانگریس نے بھی اسی کھرم کو آگے بڑھایا آج ڈاکٹر امبیٹ کر کے بارے میں دیس جان رہا ہے کہ اس دیس میں جتنے بھی سرواتی ڈیم بنے ہوئے تھے وہ ڈاکٹر امبیٹ کر کے نگرانی میں بنے تھے یہ کون جانتا تھا کون جانتا تھا کہ بیروزگاروں کے لیے ایمپلائیمنٹ ایکسچنگ یہ ڈاکٹر امبیٹ کر نے بنایا ہے کون جانتا ہے اس دیس میں کہ پاور کارپوریسن آف انڈیا کی کلپنا کر کے ڈاکٹر امبیٹ کر ایک ایک گھر میں دیس کے چاہے وہ دلیت ہو چاہے پچھڑا ہو چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو سب کے گھر میں پرکاس پہنچانے کا کام انہوں نے کیا تھا یہ ان کی ایک سوچ تھی اٹھارہ ہزار گاؤں آج تک نہیں ہو پایا تھے جب تک ہماری شرکار بنی تھی اور ہمارے پردان منتری موڈی جی نے دو ہزار دس تک یہ بیڑا اٹھایا کہ اس دیس کے ہر دو ہزار اٹھارہ تک کہ اس دیس کے ہر گھر میں ہم بجلی پہنچا دیں گا ہر گاؤں میں بجلی پہنچے گا یہ ڈاکٹر امبیٹ کر کا کلپنا تھا کون جانتا ہے اسے تو دبایا ہی جا رہا تھا مائٹنیٹی لیپ لیور ایکٹ یہ سب کا سب کام ڈاکٹر امبیٹ کرنے بنا کر کے آنے والے بھارت کا اس مہان بھارت کی پریکلپنا اس سمیں کیا تھا اس کے لیے سپنا دیکھا تھا آج اس سپنوں کو پورا کرنے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو ہماری سرکار کر رہی ہے اور ہمارے پردان منتری نارندر بھائی موڈی پر کانگریس کو یہ پسند نہیں آ رہا اس لیے دلیتوں کو ڈھال بنا کر کے یہ لوگ آگے چل رہے ہیں یہ سب ان کا ایکسپوزر ہو رہا ہے آپ سب لوگوں کے مادیم سے آج میں اتنا ہی کہتے ہوئے اپنی بات کو پورن کرتا ہوں کہ کانگریس اپنا یہ تھوٹھی دلیت پریم کا راگ بند کرے اگر وہ اس طرح کا پریم دکھلاتے ہیں تو نیشندے وہ دلیتوں کا گلہ کٹنے کا بھی کام کریں گے اس لیے ہم دلیت ورگ کو بھی اس بات کی لیے اگاہ کرتے ہیں کہ کم سے کم راحل گاندی کے اس ناٹک اور نوٹنکی کو سمجھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی شکل سمجھنے کی کم نوٹنکی کوشش کریں سمجھنے کی راحل گاندی کے سمجھنے کی تو شکل